سلام علیکم جناب کیا حال چال ٹک ٹاک طبیعہ سے تک ایسی میرے بھائیوں کی ٹک ٹاک امید ہے شوق شکار اچھا چل رہا ہوگا تو میں کمنٹس دیکھ رہا تھا کیونکہ ویڈیو کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا ہوا ہے میں کمنٹس دیکھ رہا تھا کہ اکثر میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ ریویو دے رہے ہیں تھوڑا سا اپنا شوق بھی کروائیں اپنے کیجز کا شوق بھی کروائیں تو تھوڑا سا میں آپ کو اپنے گھر کے جانور بھی دکھاتا ہوں آپ کو تھوڑا سا شوق کرواتا ہوں اپنے گھر کے جانوروں کا اس میں ایک ویڈیو جو ہے وہ برمی جانوروں کی ہے برمی خریدے تھے علی احمد تارک سے ان سے لیے تھے بہت عزت کرتے ہیں بھائی اور میں خود علی احمد تارک کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں بہت پیارا بھائی ہے ہمارا اور اس نے بڑے لوگوں کا شوق کہ یہاں پر بڑے لوگوں کا شوق اس نے جو ہے نا وہ پورا کروایا اور پیسہ لگاتا ہے بہت لگاتا ہے تو بہت شکریہ بھائی علی احمد بھائی ہے آپ کا اور دوسرا یہ کہ آپ شوق دیکھیں اس کے اندر کچھ امپورٹڈ برڈز ہیں کچھ برمی ہیں اور کچھ پاکستانی ہیں پاکستانی کا تو خیر صرف اب باہر دنیا میں نام ہی رہ گیا کہ ہمارے پاس ہے لیکن ہم نے تو دل سے لگائے ہیں آج بھی اتنا ہی پیار ہے چاہے وہ باہر ان کی گیم ہے اب یا نہیں گیم ہے پھر بھی ان سے بہت پیار ہے اوقات ان سے تھی ان سے بنی تھی اوقات اور ان کو میں کبھی نہیں بھول سکتا نہ ہی کبھی چھوڑ سکتا ہوں بہت سارے لوگوں نے موڈیفائی کر کے سب کچھ پرانا نکال دیا اور امپورٹڈ کی طرف چلے گئے بہت بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے اس شوق میں میں تو بہت بیلنس کر کے چلتا ہوں آگے طیب جو میرا شگرد ہے اس کو بھی بہت زیادہ انسٹرکشن ہے اس بات کی کہ بیلنس کر کے چلے پاکستانی جانوروں کا دور ہے یا پاکستانی جانوروں کا دور نہیں ہے یہ جانور جو پاکستانی ہمارے کھڑے میں ہیں یہاں سے ہماری پہچان تھی اور یہی ہماری پہچان رہیں گے ہمیشہ چاہے یہ کچھ کریں یا نہ کریں اور دوسری بات اللہ جنرل سیب کرے میرے استاد کو وہ فوت ہو گئے ہیں تو یہ ان کی نشانی ہیں بہت ساری چیزیں جو میرے استاد کی مجھے دی ہوئی ہیں بہت ساری چیزیں جس میں استاد نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا تھا بنانے میں وہ چیزیں بھی ہمارے پاس ہیں تو وہ ان کی یادیں ہیں اور ان کو دیکھ کے ہی ان کی یاد تازہ رہتی ہے ان کو دیکھ کے ہی ان کی یاد بہت زیادہ رہتی ہے تو یہ کھڑے کی شان ہے اور باقی ایک بندہ ہے اس نے میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا تھا میں نے ایک بندے کو ریویو دیا تھا اس نے ایک کمنٹ کیا وہاں تھا کہ بھائی اس بھائی کے جانور آپ سے زیادہ اچھے ہیں تو ایک چھوٹا سا ریپلائے آپ کو دے رہتا ہوں بھائی میں نے آج تک اپنی ویڈیو میں کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس بہت اچھے جانور ہیں بہت اچھے جانور ہیں میرے جانوروں کے مقابلے کسی کے پاس کوئی جانور نہیں ہے میں نے آج تک کسی ویڈیو میں نہیں بولا ٹھیک ہو گیا میرے پاس بھائی نارمل سے جانور ہیں میرے پاس کوئی اچھے جانور نہیں ہے اتنے بس ہاں میرا شوک پورا گراتے ہیں مجھے اس لیے ان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے باقی بھلی سے بھلی دنیا پڑی ہے میرے سے بہت بہت اچھا لوگوں کے پاس شوک ہے لیکن میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں اس بات کو میں بہت خوش نصیبی سمجھتا ہوں اپنی اس بات کو کہ اگر میرے سے زیادہ اچھا شوک کسی کے پاس پڑا ہوگا ہے تو میں اس قابل ہوں کہ میں اس شوک کو ریویو دے رہا ہوں تو میں اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اچھے سے اچھے جانور میرے پاس آئے ریویو ہونے کے لیے ٹھیک ہے میرا خیال ہے آپ کو آپ کے سوال کا بہت پوزیٹیو مینر میں میں نے آنسر کیا ہے اور آپ کو سمجھ بھی آگی ہوگی میں کہاں سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں آپ کو شوک دکھاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا انجو سلجی یہ پڑندے جو ہیں یہ ازاد رہتے ہیں جو میں شوک کروا دیتا ہوں یہ سینٹر بلی مادی جیو اشہزادی کی ہے اس کو کنکر کا مسئلہ ہے اور پیچھے بلی جو ہے اشہزادی کی پٹھیوں میں سے آگے یہ بنی ہوئی ہے اور یہ علو والی پٹھی ہے اور جس کے پاؤں میں رنگ ہے یہ بلی مادی یہ گردن دور کی اکلوتی رہے گی ہے اس کے پیچھے جو لاکھی مادی ہے ایسے آپ اشان لے یہ کونسی ہے یہ بولٹ جونی آ رہا ہے یہ بلی جو مادی ہے یہ دریکٹ شہزادی کی ہے اور یہ ایک میں نے دکھائی تھی آپ کو سنڈی کے ساتھ دکھائی رہیں یہ لاکھی مادی کے ساتھ دکھائی ہے لاکھی مادی جو ہے یہ لیو کی بہن ہے مادی یو کی بہن ہے اور اسا جی وی لیتی بچے ہیں یہ چھوٹا سا لاکھا مشکہ جو ہے یہ گولڈی میں سے ہے اس کے پیچھے جو کالا سا ہے کالا جوا ٹائپ اور ایک ہی بچہ ہے یہ ماشاءاللہ خوبصورت بن رہا ہے یہ کیش میں سے ہے اور یہ دو پٹھیاں تھری ٹائم ار سے ہیں اسلام علیکم یہ کیش نمبر ون ہے اس کے درے یہ بچہ باندر ہے یہ آپ کا فیوریٹ بچہ ہے ایک اور اس طرح کریں چاہیے سونڈی ہے بسات میں یہ اس کی ہے شہزادی کی پٹھی ہے جوید کے ساتھ یہ دوسرا لاکھا چیلی ہے یہ جو مادی ہے یہ اس کی ماں ہے یہ مین مادی کی پٹھی ہے تھور بلیڈ ڈین بلیڈ اور یہ ازاد کشمیر والے کا بچہ ہے اور یہاں بے دوڑا بند کیا ہوئے یہ مادی ہے پاکو والی اور یہ پاکو کی پٹھی ہے ڈریکن سے تھی اور یہ جوید کا پٹھن یہ بھی ساتھ ہی ازاد کشمیر والے کا پٹھن ہے اور یہ نیکس کیج کے در مجیشن ہے اور جوید کی پٹھی ہے سونڈی کی سگی بین سونڈی کی کشمیر موسیقی